ورلڈ ٹی ٹوئنڈی کا دوسرا سمی فائنل پاکستان کا آسٹریلیا کو جیت کے لیے ایک سو ستتر رنز کا ٹارگٹ سامنے آیا ہے آپ کو بتایا چلیں کہ بابر آزم اور محمد رزوان نے زبردست بیٹنگ کا مظاہرہ کیا زبردست پارٹنشپ دیکھنے میں آئی بابر آزم کی بات کریں تو انتالیس رنز بنائے جبکہ محمد رزوان نے سب سے زیادہ سڑھ سٹھ رنز کی ایننگز کھیلی ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ فخر زمان ناقابل شکست پچپن رنز بنا سکے جبکہ آصف علی جن سے یقینا کافی امید کی جارہی تھی اور ان کو پہلے بھیجا گیا مگر وہ کوئی رن یہاں پر نہ بنا سکے مگر ایک سو ستتر رنز کا اب ٹارگٹ دیا گیا ہے آسٹریلیا کو اور ایک یقینا اچھا حدف جو ہے اچھا ٹارگٹ اس کو قرار دیا جارہا ہے محمد رزوان سٹھ سٹھ رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے جبکہ بابر آزم نے انتالس رنز سکور کیے فخر زمان امدہ کر کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پچپن رنز بنا سکے دوسرا سیمی فائنل کون پہنچے گا فائنل میں فیصلہ یقینا آج ہونے جا رہا ہے پاکستان کافیسیلیا کو ایک سو ستتر رنز کا حدف